اس وقت میں مہاراستہ کے تاریخ شرورنگباز سے بات کر رہا ہوں اور ایک آپ کو خاص بات بتانے جا رہا ہوں کہ کچھ دس بارہ پرگرام میں میرا جانا نہیں ہوا مجھے فون آیا مجھے بلانا آیا کہ آئیے نیوز کبر کیجئے تو میرے کچھ چاہنے والوں کو ذرا ناراضی ہوئی کہ یار کیا یار تمہارے نہیں تم کو بھلا رہے ایسا و ایسا کچھ غلط فہمی ہوئی مرہ نہیں ہے میرے تیبے ٹھیک نہیں پرابلم ہے پیسا ہے و ایسا ہے تم کو لگا کہ شاید میں کوئی بہانہ بنا رہا لیکن ایک چل میں دیکھئے میرا ایک کان کا مسئلہ تھا اور کان کے پردے کا مسئلہ میرا ایک دس سال پرانا ایک مرز تھا جو کبھی اچھا ہوتا تھا کبھی پھر واپس سے وہ مرز پیدا ہو جاتا تھا لیکن اب کے بار ایسا ہوا کہ وہ کان کا درد اور اندر کا اتنا شدہ سے اٹھا کہ ایک بہنتیہ سوجہ نہیں اور یہاں کے کان کے اندر ایک خلکا پھلکا کیونکہ میں لگاتا ہے وہ کپاسی کاری سے صاف کیا کرتا تھا تو کچھ کپاس صاف کرنے میں کچھ غلطی بولو یا لاپروائی بولو تو اس سے کچھ ازنا زخم پر پیدا ہو گیا اس کی زخم کے وئے سے اندر کچھ پس بھی بن گیا تو میں نے سوچا چلو ہمیشہ اپنی علاج کراتے رہتے چھوٹے مڈے دوا خنے میں بتاتے رہتے میں نے بتایا لیکن اب کی بارد طرح پتہ نہیں اس کا ریاکشن ہوا کیا ہوا مجھے خود بھی علم نے اس کا لیکن پھر میں نے الحمدللہ بڑے دوا خنے میں بتایا گھاٹی دوا خنے میں بتایا میں آج گھاٹی دوا خنے میں گیا تھا الحمدللہ وہاں پر جو زخن تھا جو برور اندر چھالے بن گئے تھے ریاکشن سے وہ چھالوں کو مطلب پھوڑا گیا کچھ پس بھرا ہوا تھا وہ پس کو نکالا گیا اور اس کو جو زخم ہوا تھا اس کو اندر کچھ انہوں نے ان کے حساب سے مطلب مرم پٹی کی اور وہ تین چاہ دن کا یہ کہا کہ اس کو آپ کھولیے مت اور یہ کہا کہ میں نے کہا کہ اس کو پھر کیفت بتایا ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب کو کہ ایسا ایسا مسئلہ ہو رہا ہلکے لکے چکا رہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھئے دس سال بہت لمبے سامنے ہوتا ہے آپ نے بہت بڑی لاپروائی کی ہے آپ بڑے خوش خشمت ہے نہ تو اتنے دیر میں یہ ایسا معاملہ ہے کہ کافی حد تک ہے نہیں اس کے دماغ پر یا بہت گہرا سر پڑی آتا برا سر پڑی آتا کچھ بہت سکتا تھا لیکن آپ خشمت والے بولے کہ آپ مطلب بیتر تاک سو بڑھ راج کے لیے معاملہ چلا پہر اللہ کا بڑا کرم ہے ماں آپ کی دعائیں ہیں تو کافی اندر تھی ہے کلے میں پیچھے ایک دب سوجن بھی آگئی تھی انکویشن بھی پھیل گیا تھا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ چکر آرہے تو جیسا آپ زیادہ باب بھی مات کرو مطلب آرام کرو کہنے کا مطلب تو میں یہ بولنا چاہ رہا کہ میں کچھ لوگ غلط فیمی ہو رہی تھی کہ کیا بات ہے تم بلائے تو آرے کیوں نہیں یہ نہیں دیکھئے میں آپ کے سامنے میرے اصلی قیفیت کے سامنے ہوں کہ یہ دیکھئے یہ مرم پٹی جو بھی ہے یہ انہوں نے مجھے تین جائے دن کا لگایا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد تو مطلب بھی یہ لنبا ٹریڈ میں چننے والے آپ دیڑ تو بھانے جو بھی ہے تو لیکن یہ کھل جائیں گا کیونکہ ایسی حالت میں انکرینگ کرنا فیلڈ پہ آنا ذرا ٹھیک نہیں لگتا آپ کو دیکھئے میں کچھ رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ ہڑییں گا تو پھر اللہ کا نام لے کے اُتر جائیں گے میدان میں کیونکہ اپنی اتعمیر تو نہیں ہے کہ بھائی گھر پیٹے آرام کیجئے ایسی بات تو نہیں دس سال اللہ نے جب اتنا ہمت سے اپنے کو بچایا تو آپ تو دوا گولی شروع کر د نہیں ہیں تو الحمدللہ یہ جیسا پٹی اٹھیں کھل لیں گی جو بھی چار دن پاس دن چھے دن جو بھی اب کیسے بھی ہوتا ہے تو میں فیلڈ پہ نہیں رہوں گا میں اکثر میری جو بیٹ ڈیا کرتا تھا حالات ہزارہ پہ شاید وہ بھی دے نہیں سکوں گا اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ایسا لیلکشن بھی کافی دور ہے خاص کر ہمارے اورنگا بات کے تو انشاءاللہ بڑے بڑے لوگوں سے جن ریڈروں سے ساماجی کاری کرتاؤں سے الگ الگ پولٹیکل ریڈر سے ہمار انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے شاید اگلی افتے سے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کوشش کروں گا اور میری پرسنل جو بیٹ آتی ہمیشہ حالات ہزارہ پہ نئے سیاسی رجحان کو دیکھتے ہوئے نئے روح کو دیکھتے ہوئے کچھ معاملات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کے پر بھی ایک چھوٹی موٹی اپنی جاکیر میں رائے رکھتا ہوں تفسرہ کرتا ہوں وہ بھی کرنے کوشش کروں گا تو یہ لائے آنے کا سبھی کی مقصد تھا میرا کہ بھائی یقین ہو جائے لوگ یقین ہوتکے آیا تم ماں دکھ رہے یہاں دکھ رہے اب کیسا ہے کہ وہ زخم اب وہ کیسا بڑھراش کر کے فیڈ پہ آ رہا تھا تو لوگ یقین نہیں ہو رہا تھا تو کر کے بھائی اب دیکھئے اب بڑھراش کے بھار ہو گیا تھا الحمدللہ ڈاکٹر صاحب یہاں سے علاج شروع ہو گیا الحمدللہ ڈیڑھ بھنا دھو بھنا جو بھی چھلیں گا ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ اس جان ہو جان تمہارے اچھے سے کنٹرول میں بات تمہارے اپریشن کیا جائے گا ملکوی بات نہیں ڈاکٹر صاحب تو یہ ایک آپ کو اطلاع دینا مقصد تھا دوسرا مقصد یہ تھا کہ بھائی رندنر کا بہت مبارک مخدص منا چڑھ رہا ہے تو آپ اس غریب ناچیز کو بھی دعاوں میں یاد رکھیے افطار میں سہر میں نمازوں کے اس میں بہتا تو میں کیا چیز ہوں پورے دنیا میں کئی ایسے تمام انسانیت جس میں سبھی دھنگ سماج کے لوگ آتے ہیں بیچاری کیسے کیسے دعا کھنے میں شریک ہے جب میں دعا کھنے گئے تھے کہا ایسے حالت کو دیکھا صاحب کے آکھ میں آسو آگئے اللہ کا شکر ادا کیا اس حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ میں کم سے کم بولنے کے قابل ہوں چلنے کے قابل ہوں سوچنے کے قابل ہوں کھانے پینے کے قابل ہوں الحمدللہ اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کو مہینہ مہینہ بھر سے کاناج نہیں محصر نہیں اس لائن پہ جی رہے ہیں ہم گھر کے لوگ پریشان ہیں اللہ بہرحال خیر کا معاملہ کرے تو سبھی بیماروں سے پر دنیا میں جہاں جہاں بھی بیچارے زخمی ہیں یا بیمار ہیں جو بزرگ ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں اور غریبوں گھر میں جب بیماریں آتی ہیں تو بہت پریشانی ہوتی ہیں وہ تو اللہ ہی سمالنے والا ہے اللہ ان کو حمد دینے والا ہے تو بس یہ آپ سے درخواست ہے کہ میں کوئی اور تمام عالم اسلام کو تمام انسانیت کو تمام ہر انسان فرد کو چاہے بھی ایک قیدی بھی سماس سدھ سالو رکھتا ہو ہمارا مذہب کا یہ تاریخ کار بھی ہے ہمارا پیغام بھی ہے درز بھی ہے کہ ہم خاص کر کے رمضان کے مہنے میں خیر سغالی کے کام کرتے ہیں ایک دستے کے معامل بنتے ہیں مدازار بنتے ہیں ہمدردی کا مہنہ ہے گمسخاری کا مہنہ ہے جتا ہوسکتے ہیں انسانیت کے کام کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہم دعاوں کا اعتمام بھی کرتے ہیں کہ دعا عبادت کا جز ہوتی ہے چاہے آپ روزہ رکھ لیجئے نماز پڑھ لیجئے اگر آپ دعا نہیں کرتے ہیں تو یہ دعا میں شامل یہ ہوتے ہیں تو پھر نہ روزہ کام کا نہ دعا کام کی نہ عبادت کام کی یہ سچائی ہے یہ حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے برحال مقتصر میں یہ کہنا ہے کہ بھائی میری لئے بھی خاصتوں سے دعا میں یاد رکھیے اور اللہ جلدی سیحت یعبی دے اور کم آپ کے سامنے کم رہوں گا تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے اور کافی فون آ رہے تھے تو میں سوچا کہ چلو ایک بیٹ کی ذریعے سے تاکہ سب میرے جو چاہنے والے خاص کر برزہ سب ہی ہیں لیکن جو خاص جو ہمیشہ کوئی ناندر سے کوئی پربنی سے کوئی بھیونٹی سے کوئی جاننے سے کدھر سے کدھر سے کبھی کبھی میری جو بیٹ دیکھتے تھے فون آتے تھے کہ آپ کون ہیں آپ کیا ہے ہم آپ کو بائٹ دیکھتے ہیں آپ حوصلہ افضائی کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ صاحب ہم آپ کے بیٹ سے بہت متاثر ہیں تو مجھے بخوشی ہوتی تھی کہ میں اتنا بڑا پترکار تو نہیں ہوں نہ کہ ٹی وی چینلٹ آنکر ہوں لیکن پھر بھی لوگ اتنی دور سے فون کر رہے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے بڑا خوشی بھی ہوتی ہیں تو بس جیسی آپ کا ساتھ آپ کا پیار آپ کا حوصلہ خائم رہنی دیجئے اور خاص کر اس بیمائل کے حالت میں دعا کی درخواست ہائے آپ سے اور ایسا نیک چینل بلکہ بند ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے ہمارا بندہ جو میرے فیلڈ پر رہتا ہے جو مطلب میرے بغیر جیسا کچھ نیوز مل جائے کریں گی جیسا کوئی پریس کامفرنس ہے کوئی چھوٹا مٹا اوٹ گارٹن ہے یا جو بھی ہے ایک جیسا کامنس ایس میں جو نیوز ملتی ہے انشاءاللہ وہ آتی رہیں گی البتہ میں فیلڈ پر کام رہوں گا یا میری آواز آپ کو سنائی نہیں دیں گی یہ شاید میں آپ کو بہت کم دکھائی دوں گا یہ آپ کو اترین مقصد تھا آپ سے پھر ایک بات بجارش ہے دعا کے درخواست ہے اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کو روزے کو دعاوں کو عبادتوں کو ترابی کو خبول فرمائے اور ہمارے آپس میں اتحاد بھائی جاری کی موتہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہنوں کو بہت خیر حفیت سے نکالے اسی دعاوں کے ساتھ آپ سے الویدہ ہوتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اس ناچیس حقیر بھائی کو آپ اپنی دعاوں میں یاد رکیں گے اور جیسا آپ ہمیشہ تعاون کرتے رہے ہیں میرا میرا ساتھ دیتے رہیں حسنہ بڑھاتے رہیں آگے پہ دیتے رہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ دیکھتے رہے آپ ازدیم نیس چینل جائیں جائے ماراست